اسلام علیکم جی محمد عثمان آج جو ایم ٹین کلاس بائیلو جی چپٹر نمبر ٹین کے اندر لنگ کینسر کے بارے میں پڑھیں گے یہ ہمارا لیکچر نمبر نائن ہے لنگ کینسر کیا ہوتا ہے کینسر جو ہے وہ لنگ کے اندر کیا ہوتا ہے پھرپڑوں کینسر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کی وجوہات اس کی سیمٹم اس کا علاج جو ہے انشاءاللہ اس لیکچر کے اندر جو ہے وہ سارا کچھ اس کو کور کیا جائے گا ہم سٹارڈ کرتے ہیں ہمارے پاس لنگ کینسر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے لنگ کینسر ہی کہ ہم بات کر لیں لنگ کینسر کیا ہوتا ہے کینسر جب بھی ورڈ آئے گا جو سیل ڈویڈ ہو رہی ہے بوڈی کے اندر وہ انکنٹرول ہو گئی ہے پہلے جو سیل ڈویڈ ہو رہے تھے اس کے اندر مائٹوسی جو ہماری بوڈی کے اندر چل رہی تھی وہ کنٹرول تھی لیکن اگر وہ انکنٹرول ہو جاتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے کینسر کاز کر دیتی ہے انکنٹرول سیل ڈویڈ مللب جو ہے وہ سیل جو ہے وہ اپنی مرضی سے ڈیوائیڈ ہونا سٹارڈ ہو گئے امیچور سیل بن رہے ہیں خراب سیل بن رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کینسر ہو جاتا ہے اور اگر یہ کینسر لنگ میں لنگز میں ہو جائے گا تو انہیں ہم کہیں گے لنگ کینسر کہیں گے ٹھیک ہے یہ ہی لکھا ہوئی ہے دیفینیشن کے اندر انکنٹرول سیل ڈویڈ ان اندہ ٹیشو آف لنگز لنگز کے ٹیشو کے اندر اگر انکنٹرول سیل ڈویڈ ہو جائے گی تو اسے ہم کہیں گے لنگ کینسر کہیں گے کینسر تب ہوتا ہوتا ہے جب جینز کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے جینز کے اندر جو ہے وہ میوٹیشن ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ سیل جو ہے ڈویڈ انکنٹرول لنگز کے ٹیشو میں سٹارڈ ہو جاتی تو اسے ہم کہتے ہیں لنگ کینسر اب اس کے ایفیکٹس کیا ہوں گے لنگ کینسر کے انکنٹرول سیل ڈویڈ ان فارم ٹیومر اندہ لنگز جو انکنٹرول سیل ڈویڈ ان ہوگی وہ کیا کردے کی وہ لنگز کے اندر جو ہے وہ ٹیومر جو ہے وہ پیدا کردے گے اب ٹیومر جو ہے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے رسولیوں جو ہوتی ہیں انہیں ہم رسولیوں کہتے ہیں ٹیومرز کو ٹھیک ہے اور یہی ٹیومر جو ہے ہمارے پاس بجا ہوتے ہیں کینسر کے ٹھیک ہے جب ٹیومر بننا سٹارڈ ہو جاتے ہیں سیل جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہوئی جا رہا ہوئی جا رہا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ ایک گروپ بنا دے گا سیل کا تو انہیں ہم کہیں گے وہاں پہ کیا بن گئے ٹیومرز بن گئے وہاں پہ جو ہے وہ رسولی بن گئے ٹھیک ہے تو یہ جو انکنٹرول سیل ڈیویزن ہوتی ہے لنگس کے اندر ٹیومر بنا دیتی ہے سیلولر گروت ان وائیڈ اڈجیسن ٹیشو بیانڈ لنگس یہ جو ہمارے پاس سیلولر گروت ہوگی یہ جو ٹیومر بنے گی یہ ٹیومر لنگس سے نکل کے دوسری جو پارٹ ہوں گے بوٹی کے جیسے میں دو ٹیومرز کی ٹائپ ہی تھے ایک بینائن ٹیومر ہوتا ہے ایک ملیگنن ٹیومر ہوتا ہے ملیگنن ٹیومر وہ ہوتا ہے جو ایک جگہ بنتا ہے اور بعد میں دوسرے جگہ پہ بھی موو کر جاتا ہے دوسرے حصوں کو بھی متاثر کرتا ہے تو یہ جو لنگ کے اندر ٹیومرز بنتے ہیں انکنٹرول سیل ڈیویزن کی وائیسے یہ ملیگنن ٹیومر ہوتے ہیں یہ آپ نے شورٹنیس و بریتھ ہے شورٹنیس و بریتھ جو ہے وہ سانس لینے میں مسئلہ ہوگا سانس لینے میں جو ہے وہ دشواری ہوگی سانس لینے جو ہے مشکل ہو جائے گا دوسرا ہمارے پاس کفنگ ہے کھانسی جو ہے اسے بہت زیادہ آئے گی اور سب سے بڑی علامت ہی ہوتی ہے لنگ کینسر کے کھانسی کے ساتھ جو ہے بلیڈ آتا ہے کفنگ ویڈ بلیڈ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی سمٹم لنگ کینسر کی یہ ہوتی ہے کہ کھانسی کے ساتھ اگر خون بھی آنا سٹارڈ ہو جاتا ہے تو اوے یہ بات کلیر ہو جاتی ہے کہ اس انسان کو کیا ہوگا لنگ کینسر ہوگا دوسرا ویٹ لوز ہوگا ویٹ لوز جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے لنگ کینسر کے دوران تو یہ تین بڑی سمٹمز ہوتی ہیں لنگ کینسر کی علامات ہے اس سے پچھل جاتا ہے کسی انسان کو لنگ کینسر ہو گیا ہے یہ آپ ڈائیگرام کے اندر دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس لنگ کینسر کی ڈائیگرام دیکھائی گا یہ نورمر لنگس ہے لیکن اس لنگس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ انکنٹرول سیل سٹارڈ ہوئی ہوئی ہے اور آپ کو یہ پورا ایک جو ہے وہ ٹیومر نظر آرہا ہوگا تو یہ لنگس کے اندر وہ ٹیومر بن جانا جو سٹارڈ ہو جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ لنگ کے اندر کیا ہو گیا جی لنگ کینسر ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے سیل جو ہے یہ نورمر لنگس اس طرح کونہ چاہتے ہیں لیکن اس کے اندر جو ہے انکنٹرول سیل سٹارڈ ہوگی ہے سیل ڈیوائیڈ ہوئی جا رہے ہیں اور نے ٹیومرز کاز کر دیا اس ٹیومرز کی ویسے جو ہے وہ کیا ہو گیا جی لنگ کینسر ہو گیا ہے نیکس جو ہے مارے پاس کازیز ہیں کہ لنگ کینسر کی جو ہے وہ کازیز کیا ہوتی ہیں تو اس کازیز کو ہم دیکھ لیتے ہیں وجوہات کو دیکھ لیتے ہیں سموکنگ is the main cause of لنگ کینسر لنگ کینسر کی جو سب سے مین کاز ہے وہ سموکنگ ہے سگرٹ نوشی جو ہے وہ سموکنگ ہوتی ہے وہ لوگ جو کہ سموکنگ کرتے ہیں انہیں زیادہ چانس ہوتا ہے لنگ کینسر ہونے کا آدھر دین جو کہ سموکنگ نہیں کرتے تو سب سی بڑی وجہ جو لنگ کینسر کے ہونے کی ہے وہ سموکنگ ہے سگرٹ لوگ جو لوگ پیتے ہیں ایڈ دی انڈ انہیں جو ہے وہ لنگ کینسر ہو جانا ہے بڑی بری موت آتی ہے ان لوگوں کو جو سگرٹ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں بہت سے لوگوں کا غلط کنسپٹ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تو دادہ بھی جو ہے وہ سموکنگ کرتے رہے ہیں ہمارے پاس ہمارے تھے کہ micaں کھ its� یہ کہیں گزار کرتے ہیں تو اس سے کبھی فرق نہیں بڑھتا ہے کہ ایک انسان کو سموکنگ سے کش پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا شاید وہ انسان وہ آپ ہی ہو جو سموکنگ کر رہے ہیں تو اس سے جو ہے وہ نقسان ہو سکتے ہیں تو کسی کو بھی پتہ نہیں ہے کہ کسکو جو ہے وہ سموکنگ سے جو ہے وہ نقسان ہو جانا ہے اس لیے جو ہے وہ اس سے بچنا چاہیے جیتنا کبھٹا ہے ہم جوا ہے وہ بجگ ہن الجیں دوسرا ہمارے پاس ہے کارسینوجین کارسینوجین جو ایک خاص قسم کے کیمیکل ہوتی ہیںcjaهن میں کینسل کیارنگ کantenیا הזو ایسے کیمیکل کینسل کیارنگ کارسینوجین دارams نیری کارسینوجین 50 کارسینوجین دارas ہفتیہ کانسل کیارنگ کارسینوجین 6 آخر دوہم جانتے ہیں کہ یافتیوں کے امید ہاتھ ہیں سگرٹ کے سموک کے اندر پچاس جو سگرٹ کا دھوہ ہوتا ہے اس کے اندر چار ہزار کیمیکلز ہوتی ہیں یہ اپنے یار اکنے ایم سی کے بزار جاتا ہوتا ہے کہ سگرٹ کے دھوہے کے اندر کتنے کیمیکلز ہوتی ہیں چار ہزار اور اس میں سے جو پچاس ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کون سے ہوتے ہیں کارسینو جین ہوتے ہیں کینسر کارزنگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان میں سے نیکوٹین جو ہے وہ بھی شامل ہیں دوسرا ہمارے پاس آئینائزنگ ریڈیئیشنز ہے ایسے علاقے جہاں ہرے پاس اینسر ہوتے ہیں جہاں پہ ایٹم بوم بھی وہ بنائے جاتے ہیں یا یہاں پہ ایٹمز کی توڑ پورت ہوتی ہیں ہم سے نیکوٹلیئر ریڈیئیشنز ہو ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو ریڈیئیشنز ہوتی ہیں وہ بھی کینسر کارز کر سکتا ہے دوسرا وایرل انفیکشن ہے وائرس کے اٹیک سے بھی لنگس کی کینسر ہوسکتا ہے اگر ہمارے لنگس کے اوپر اٹیک کر دیتے ہیں تو اسے بھی کیا ہوسکتا ہے لنگ کینسر جو ہوسکتا ہے دوسرا جو ہے ایک 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 ا زیادہ خطرناک ہے پیسیو سموکنگ خطرنا ہے پیسیو سموکنگ جو ہے ہمارے پاس اس میں کیا ہونا ہے کہ جو ایک انسان خود سگرٹ پی رہا ہے وہ اس کی سگرٹ کے کورنر پر فلٹر لگا ہوتا ہے دھوان جو اندر لے کے جا رہا ہے فلٹر ہو کے جا رہا ہے لیکن اگر آپ کسی دوسرے انسان کی سموکنگ کا دھوان اپنے اندر لے کے جائیں گے تو وہ دھوان فلٹر ہو کے آپ کے اندر نہیں جائے گا وہ زیادہ نقصان پہنچائے گا ٹھیک ہے تو پیسیو سموکنگ کیا ہوتی ہے انہیلیشن آف سموک فروم این ادر سموکنگ دوسرے انسان جو کہ سموکنگ کر رہا ہے کسی کے قریب بیٹھا ہوگا اسے جو دھوان آتا ہے اس کو اگر ہم ہی انہیل کر لیتے ہیں اس کا نام ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پیسیو سموکنگ ہوتا ہے یہ آپ ڈائیگرام کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ سموکنگ دکھائی گا یا سگرٹ آپ کو دکھائی گا دوسرے انسان سگرٹ پی رہا ہے اس کے لنگز کے اندر انکنٹرل سیلڈوین سٹارٹ ہو گیا ہے اسے کیا ہو گیا ہے لنگز کینسر ہو گیا ہے سموکنگ کرنے والوں کو زیادہ تر لنگ کینسر ہو جاتا ہے سموکنگ is the main cause of لنگ کینسر اس دائیگرام کے اندر آپ کو ایک بات بتائی جارہی ہے وہ ہے پیسیو سموکنگ ایک انسان دیکھیں اپنے ہاتھ میں اس نے سگرٹ پکڑی ہوئی اور وہ سگرٹ پی رہا ہے سموکنگ کر رہا ہے تو اسے جو دھوان ریلیز ہو رہا ہے یہ جو تین لوگ ہیں یہ سگرٹ نہیں پی رہے لیکن یہ دھوان جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ انہیل کر رہے ہیں تو اس کا نام کیا ہوگا ہمارے پاس پیسیو سموکنگ ہوگا تو پیسیو سموکنگ جو ہے وہ ایکٹیو سموکنگ خود سگرٹ پینے سے زیادہ نقصان ہوگا یہ جو آپ کو یہ والا پارٹ نظر آ رہا ہے یہ جو ہے یہ فیلٹر ہوتا ہے سگرٹ کے اندر اس فیلٹر کا کام ہوتا ہے دھوان جو ہے اس کو فیلٹر کر کے اندر لے کے جانا ٹھیک ہے تو جو انسان خود سگرٹ پی رہا اس کو کام نقصان ہوتا ہے لیکن دھوان جو ریلیز ہو رہا ہے یہ دھوان اگر دوسرا انسان اپنے اندر انہیں ہیل کرے گا تو وہ بغیر فیلٹر کے جائے گا اور اس کو کیا ہوگا زیادہ نقصان ہوگا اور پیسیل سموکنگ زیادہ خطرناک ہوتی اس لیے بچوں کو سگرٹ کے دونے سے دور رکھنا چاہیے اگر کارب میں کوئی کسی کے سموکنگ جو ہے وہ کرتا ہے یا سگرٹ کا استعمال کرتا ہے تو اس سے جو ہے بچوں کو دور رکھیں جب وہ سگرٹ پی رہا ہو ٹھیک ہے نہیں تو بچوں کو جو ہے وہ لنگز کے پرابلم ہو سکتے ہیں اس سے جو ہے وہ شدید نقصان ان کے لنگ کو ہو سکتا ہے نیکس جو ہے ہمارے پاس پیوینچن ہے کہ جو ہے اس سے جو ہے وہ لنگ کینسل سے جو ہے وہ کیسے بچا جا سکتا ہے اس کی پیوینچن کیا ہے الیمینیٹنگ ٹیبیکو سموکنگ سب سے پہلے یہ ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ لنگ کینسل سے بچنا جاتا تھا تو صرف سموکنگ جو ہے وہ چھوڑنی پڑے گی سموکنگ کے قریب بھی جو ہے وہ نہیں جانا دوسرا ہے دوسرا ہے کہ انسانوں کو جو ہے وہ سموکنگ سے جو ہے اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہے جو سگرڈ بییچنے والے ان کو جو ہے وہ روکا جائے مل espaصدین کی جو ہے وہ بنانا بھی بند کر دیا جائے اور سگرڈ کی فروقل جو ہے وہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہے جو اس کی مشہوری ہے جو لوگوں کے اندر ٹھیک ہے اس کو بھی کہہ کر دیا جائے جو ہے وہ بند کر دیا جائے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سگرڈ کی جو ڈبی ہوتی ہے اس کے اوپر کینسر کی پچھل بنائی ہوتی ہے لیکن پھر بھی جو لوگ اس کینسر کو دیکھ کے جو ہے وہ دوسرا جو ہے وہ باس نہیں آتے پھر بھی جو ہے وہ سکر نوشی سٹارٹ کر لیتے ہیں کینسر لیٹیڈ ڈیتھ موس کومن کارز آف 1.3 ملین ڈیتھ ورڈ وائیڈ آنویلی یہ جو کینسر ہے کوئی بھی کینسر ہے وہ لنگ کینسر ہے یا دوسرا کوئی بھی کینسر ہے اس کی وجہ سے دنیا کے اندر 1.3 ملئن ڈیتھ جو ہے وہ ہو رہی ہیں 1.3 ملئن کے اندر 10 لاکھ ہوتے ہیں تیرہ لاکھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہر سال کینسر کی وائے سے دنیا کے اندر مر جاتے ہیں یہ بڑے زیادہ لوگ ہیں تیرہ لاکھ لوگ تیرہ لاکھ لوگ کینسر کی tir کی ویڈے سے دنیا کے اندر ایک سال میں مر جاتے ہیں اس سے اس سے زیادہ بچنا چاہیے گیے원 پر 올 اوف WHO WHO یہ ورلڈ ہیلتھ ارگنیزیشن کا اقدار ہے آج کل آپ اس کا نام بھی سنو رہے ہوں گے بڑا ٹی وی اوپر تو اس کا رول کے ہے لنگ کینسل کو روکنے میں The world health organization has called for government to store tobacco advertising to prevent the young people from taking smoking یہ جو ایڈویٹائزمنٹ ہوتی بھی بہت زیادہ کمرشلز آتے سے پہلے ٹی وی اوپر ٹھیک ہے جو ایڈویو اس سے پہلے تو اس سے جو ایڈویٹائزمنٹ کو stop کر دیا world health organization نے ہر ملکی گورنمنٹ کو ایک پیغام دیا کہ اس کی ایڈویٹائز اس کی مشہوری کو جو ایڈویو رکا جائے تاہاں کہ جو young people جو نوجوان قوم ہے وہ اس کی جانب نہ چلی جائے اس کو جو ایڈویو لنگ کینسل سے بچایا جا سکے امیرہ جی آج کا لیکس سے جو ایڈویو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا لاس پر ایک ڈائیگرام دیکھ لیں اس ڈائیگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیت من انسان کے جو فیپڑے لنگز ہیں وہ کس طرح کی ہیں اور وہ انسان جو کہ سموکنگ کرتا ہے اس کے فیپڑے جو ہے وہ سارے کے سارے جل چکے ہیں بلیکش ہو چکے ہیں تو ان فیپڑوں نے جو ہے وہ سانس لینے میں کیا ہیلپ کرنی ہے تو خود ہی خراب ہو گئے ہیں تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے اگر ہم خود سموکنگ نہیں کر رہے تو یہ جو well and good ہے جو دوسرے لوگ سموکنگ کرتے ہیں انہیں ان کے بارے میں بتانا چاہیے کہ سموکنگ کے کیا نقصانات ہوتی ہیں کیا ہمارے لنگز پر جو ہے وہ بیٹی ہے تو یہ ہمارا جو ہے وہ فرض ہے